کانگریز پارٹی کی عور سے پینسٹھ ہزار کارے کرتم کا سمیلن جیپور کے اندر جولائی کے تیسرے سبتہ میں رکھا جا رہا ہے کون کون اس سمیلن کے اندر شرکت کرے گا اور اس سمیلن کو کروانے کے پیچھے کیا ہے ادیش ہے کتنے سدسیوں کو اور بلائے جائے گا کون کون اس سمیلن کے اندر آنے والا ہے تمام باتوں کا جگر ویڈیو کے اندر کر کے آپ کو بتائیں گے تو بنے رہیں ہمارے ساتھ تو دوستو بیدان تھوہ چناہ میں اب کم بقت رہ گیا ہے جہاں ایک اور بی جے پی بی بوت ستر پر اپنے کارے کرتوں کو بیج کر فیڈبیک لینا لوگوں سے سمپر کرنا مدداتوں کو رجانے کا کام کر رہے ہیں بہنی دوسری اور کونگریز پارٹی نے بھی ایک کارے کرم بنایا ہے جولائی کے تیسرے سبتہ کے اندر ایک بوت سمیلن جیپر کے اندر کروانے کی یوجنہ بنا لی ہے پین سٹھ ہزار کارے کرتا اس کے اندر بھاگ لیں گے ان کے آئی کارڈ بھی ایشو ہوں گے وہیں دوسری اور منڈل کی بات کریں بلوک دیکشوں کی بات کریں چاہے ہم انہے پی سی 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 دسیوں کی بات کریں چاہے ہم پنچہت ستر پر جو دیکش بڑھائے گے گیارہ ہزار ان کی بات کریں پچپن ہزار سے اوپر ادیکشوں کا جو کارے کرتاوں کا جا جماع بڑا کل ملا کر پین سٹھ ہزار کارے کرتا یہاں پر جڑیں گے تیسرے سبتہ میں یہاں اس سمیلن کے اندر کونگریز پارٹی کے راستے ادیکش کھڑ گئے اور راہل گاندی کو بچھلی شروع سے منترت کیا گیا ہے راہل گاندی کے دوبارہ جو پچھلے سمیہ کے اندر بار جڑ جترہ کی گئی تھی اس کا کہیں نہ کہیں پرواب جس راجیوں کے اندر چناب ہوئے ہیں وہاں ملنے کو جرور ملا ہے دیکھنے کو ملا ہے اور یہی ترجپار راہل گاندی کو پھر راستان کے اندر پین سٹھ ہزار کارے کرتاوں کو سمبت کرنے کے لئے بلائے جا رہا ہے اور ایک نئی لہر کے تحت راجستان میں کونگریز پارٹی اپنا پرماب جو مانا چاہتی ہے کونگریز پارٹی کونگریز کو باپس پھر لانا چاہتی ہے اسی کی کڑی میں جا سمیلن کروایا جا رہا ہے پہلے کونگریز نے اس پرکار کے سمیلن حالانکہ نئی کی ہے بی جے پی کرتی رہی ہے کونگریز پارٹی کے دوارہ اس پرکار کا بوتھ ستری ہے یعنی بوتھ سے لے کر جلہ تک رجہ تک پھر کندر تک جڑاب کرنے کا پریاس جو کیا جا رہا ہے بیمت داتوں کو جان کر دینا اور جو راجستان کے اندر ہشو گلوت کے دوارہ جو کلیان کاری یوجنہ ہیں لوگوں کو راہا دینے کی باتیں لوگوں کو راہا دینے کی یوجنہ جو چلائی جا رہی ہے اس کا پرچار پرسار ان پینسٹھ ہزار کارکارتوں کے بعد ہم سے جن جن تک پہنچانے کا کام بھی ہوگا اور کونگریز پارٹی کو باپس ستہ میں لانے کی کوائد جو شروع کی گئی ہے وہ اسی کی کڑی میں جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور جولائی کے انتم ستہ کے اندر جیسے میلن ہوگا آگے اس کا کتنا پرواب رہتا ہے چنام میں کتنا اس کا اثر رہتا ہے جیسے دیکھنے والی باتیں ہوں گی لیکن کونگریز پارٹی بی جے پی کے دوبارہ جو جیسے کام کیے جارے ہیں اسی کی ترج پر جیسے کام کرنے جا رہی ہے اسی کی کڑی میں آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا کو بھی جوڑنے کا کام کونگریز پارٹی کے دوبارہ کیا گیا ہے ان کو بھی گیاپن دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بھی اسی کڑی سے دیکھ کر جوڑا جا رہا ہے کہ کونگریز پارٹی اپنی یوجنوں کو جن جن تک سوشل میڈیا کے مادیم سے پہنچانا چاہتی ہے اور ان کو بھی گیاپن دے کر کونگریز پارٹی کے دوبارہ جو کام آگے کیا جائے گا اس کا پرواب بھی ہو سکتا ہے مطلب داتوں پر زیادہ پڑے یوجنوں کی جانکاری جب ملے گی تو کونگریز پارٹی کی طرف ان کا رجعان بڑھ سکتا ہے اسی کی کووید کے اندر کونگریز پارٹی لگی ہوئی ہے جو بھی ہو دیکھتے ہیں کتنا اثر کتنا پرواب مط داتوں کو اپنی اور کر پاتا ہے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی